شیخ حماد احمد جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو محترم سامین ہم اور آپ زیدین کے ماننے والے ہیں یہ دن دن اسلام ایک مکمل دین ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر تین میں اللہ تعالی نے فرمایا آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دل مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور بطور دھرم تمہارے لئے اسلام کو پسند کیا ہے محترم سامین اللہ تعالی نے اسلام کو مکمل نعمت بتایا مگر بیدات کرنے والا یہ ثابت کرتا ہے کہ دین میں اللہ کی درف سے کچھ کم ہوئی رہ گئی دی جو میں برا کر رہا ہوں اس آیت میں اللہ تعالی نے اسلام کو مکمل نعمت بتایا مگر بیدات کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ نعمت ادھوری ہے اس لئے کچھ اور چیزیں عبادت کے نام پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پر بڑھا لینا چاہیے حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف کہہ دیا من عمیلا عملن لئیس علیہ امرنا فہو وردون جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ عمل ریجیکٹ ہے اللہ اسے قبول نہیں کرے گا بیدات کرنے والا یہ سمجھنے سے کاثر رہتا ہے کہ اس کا مال اس کا وقت اس کے محنہ سب کچھ برباد ہو جاتی ہے بیدات کرنے والا سے پوچھا جائے کہ تم بیدات کیوں کرتے ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں اچھی بیدات کرتا ہوں نیکی عام کرتا ہوں اس میں کیا حرج ہے تو میرا سواہی ایسے سارے لوگوں سے کہ مجھے بتائے اگر میں فجر میں دو رکعت کے بجائے آنٹ رکعت پڑھو تو کیا حرج ہے میں ایک سا رکعتوں میں قرآن ہی تو پڑھوں گا اللہ کی باقی اور حمد و سنہ ہی تو کروں گا آپ مجھے بتائے اگر میں عید الفطر کی دو رکعت کے بجائے دس رکعت پڑھو تو کیا حرج ہے اگر عمضان کے ایک مہینے کے بجائے سال میں دو تین مہینے کی طرح بھی کی نماز پڑھو تو کیا حرج ہے اور حج سال میں دو تین مرتبہ کر دیا جائے آخر کیا حرج ہے یہ سب ہی دو نیکی حقام ہے تب یہی کہیں گے کہ نہیں ایسا نہیں کر سکتے یہ پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا تو وہی بات تو ہم کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ہر بدت گمرائی ہے اور ہر گمرائی جہان نہ ملے جائے گی اس لئے جیسے دین میں کوئی چیز نکالنا گناہ ہے ویسے ہی دین میں کوئی چیز خود سے بڑا لینا بھی گناہ ہے جو عمل صحابہ کے زمانے میں دین نہیں تھا وہ بعد میں دین نہیں بن سکتا چاہے جتنا اچھا عمل رہے اللہ تعالیٰ سے دعائے گی اللہ تعالیٰ ہمیں بدتوں کی خورا فات سے بچائے تقبل یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی